بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ سہیل خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایس ٹی وی فرگیٹ تو ناظرین ایک پار پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں بہت ہی زبردست اور شاندار سی ویڈیو لے کر تو یقیناً آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی تو آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے جی کہ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تی ٹونٹی سیریس کل سے شروع ہونے والی ہیں اور پاکستان نے اس ٹونٹی کے لیے خطرناک کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا ہے جی ہاں اس پلینگ 11 کے ہم بات کرنے والے ہیں آج جو کہ کل اترنے والی ہے میدان میں ویسٹ انڈیز کے خلاف تو ناظرین اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تا کہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ کون کون سے کھلاڑی کلیکشن میں نظر آ رہے ہیں اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے جا کر اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز بھی نہ بھولے تو ناظرین چلیں بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے انگرینڈ کے خلاف پاکستان کو شکست ہوئی اور وہ سیریز پاکستان ڈی ٹونٹی کی بھی ہار گیا اور ون ڈی سیریز بھی ہار گیا تو اس بار دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پاکستان کی ٹیم فائٹ بیک کرے گی ویسٹ انڈیز کی سٹرانگ ٹنگ کے خلاف جس ٹیم میں بہت ایکسپیرنس کھلاڑی موجود ہے کیرن پولارڈ ہے آندری رسل ہے ڈی جے براوو کرس کے لیکلس پوران ارے بھائی جس جس کھلاڑی کا نام لے وہ اپنے آپ میں ایک میچ مینر ہے تو یقینی طور پر پاکستان کے لیے ایک بڑا ٹاسک ہے کہ وہ کس طرح سے سامنا کرے گی اس ویسٹ انڈیز کی ٹیم کا جو کے حال ہی میں آسٹریلیا کو ٹی ٹونٹی میں شکست دینے کے بعد پاکستان کا سامنا کرنے والی ہے تو پاکستان کیا حکمت امری بنا رہا ہے ویسٹ انڈیز کی خلاف کون کون سے وہ کھلاڑی ہیں جو کہ سامنا کریں گے اس سٹرانگ ٹیم کا تو اگر بات کی جائے بابا رازم اور رزوان کی کیا شرجیل خان اوپن کر پائیں گے کیا شرجیل خان کو ٹیم میں دوبارہ چانس مل سکتا ہے کیا وہ پلینگ لیون کا حصہ ہو سکتے ہیں ملین ڈالر پوسشن ہے یہ کیونکہ شرجیل خان ایز اوپنر پاکستان کی ٹیم کے ساتھ اس وقت موجود ہیں لیکن بابا رازم اور رزوان جس طرح کی پیٹنگ کر رہے ہیں بہت ہی مشکل لگ رہا ہے شرجیل خان کا ٹیم کی کامبینیشن میں داخل ہونا اور دیکھا جائے تو بابا رازم اور رزوان ہی اوپن کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس کے علاوہ ون ڈاؤن پر ہمیں سحیب مقصود کھیلتے ہوئے نظر آئے تھے انگلینڈ میں جبکہ ان کی پرفارمس کوئی خاطرخواہ نہیں رہی لیکن لگتا نہیں ہے کہ ٹیم جو ہے ٹیم کامبینیشن کو خراب کرے گی یا ٹیم مینجمنٹ جو ہے وہ مصبہ الہاک اور ان کے ساتھ ہی جو ہے وہ سحیب کو دو تین میچز کے بعد باہر بٹھائیں گے بلکہ وہ بڑا اچھا پرفارم کرتے ہوئے ہیں ڈومیسٹک میں اور پی ایس ایل میں اور ان کو یقینی طور پر مکمل چانس ملے گا اور یہاں پر بھی ہمیں وہ ون ڈاؤن پر کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے اس کے بعد محمد حفیظ ہے جن کا یہ کچھ پچھلا عرصہ بہت اچھا نہیں گزر رہا لیکن وہ ٹیم کے ساتھ ہیں میڈل آرڈر میں ہم ان کے ضرورت پڑے گی اور محمد حفیظ ہمیں میڈل آرڈر میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور نمبر چار پر کھیلے گے محمد حفیظ نمبر پانچ پر فخر زمان کھیلتے ہوئے نظر آئے تھے تو کیا ان کی جگہ پر کوئی اور کھناڑی ہمیں کھیلتا ہوئے نظر آ سکتا ہے کیا سرفراز احمد کو ٹیم میں شامل کر سکتے ہیں ٹیم مینجمنٹ کیا ایسا ہو سکتا ہے اور یہ چانسز بہت زیادہ ہیں کہ سرفراز ہمیں کھیلتے ہوئے نظر آئے نمبر ٹیم پر کیونکہ فخر زمان جو ہے وہ کوئی خاترخواہ سوائے ایک میچ کے کامیابی حاصل نہیں کر سکے تھے انگلینڈ کے ٹور میں تو صرفراز احمد نمبر پانچ پر کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے نمبر چھے پر آزم خان جن کو صرف ایک میچ ملتے ہیں انگلینڈ کے خلاف ایک بار پھر ہمیں وہ ایکشن میں دکھائی دیں گے ویسٹرنڈیز کے خلاف اور ہمیں ایک اچھا فینشنگ رول کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں آزم خان اس کے بعد شروع ہو جاتے ہیں آل اونڈر شہداب خان اور اس کے بعد عماد وسیم نظر آئیں گے فائی مشرف بلکل بھی نہیں کھیلیں گے کیونکہ نہ ہی وہ بالنگ کے پر فارم کر رہے ہیں اور نہ ہی بیٹنگ میں تو عماد وسیم اور شہداب خان ہمارے پاس دو آل اونڈر ہیں اور اس کے بعد حسن علی آپ نے ہوئی دکھائی دیں گے حسن علی کے ساتھ جو بالنگ اٹیک ہے وہ ہے شاہنشاہ افریدی اور پھر حارس رعوف ہمیں نظر آئیں گے حارس رعوف کو چونکہ رنز بہت پڑھتے ہیں ان کی پٹائی بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ جو انگلینڈ کی خیراف ٹی ٹوانٹی سیریز تھی اس میں انہوں نے اچھی والی کی اور وکٹس حاصل کی تو وکٹس بڑی کی ہوتی ہیں ٹی ٹوانٹی کرکٹ ہو یا ٹیسٹ ہو کوئی بھی کرکٹ ہو تو آپ کے ساتھ جلدی سے پلائنگ الیون دوبارہ سے شکر کرتے ہیں بابر آزم محمد رزوان اس کے بعد اس پہ عماد وسیم سیون پہ حسن علی ایٹ ڈاؤن پہ شاہین شاہ آفریدی اور نائن ڈاؤن پہ جو لاسٹ پلائر ہوں گے وہ ہوں گے جی حارس رعوف یہ اٹیک ہے جو اترنے جا رہا ہے کل ویسٹ انڈیس کے خلاف دیکھنا یہ ہوگا کہ بیسٹ آف لک ہے ہم کرتے ہیں اپنے پاکستان کی ٹیم کو پورا بیک اپ دہم کرتے ہیں اور یقینی طور پر ہمیں بائیوس نہیں کریں گے اس بار اور ہم بیسٹ آف لکھ پاکستان پرکٹ ٹیم ناظرین یہ دیں ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کا پسند ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اپنی قیمتی رائے کا احسان کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے تو ناظرین ملتے ہیں اپنی اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ